اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادریس کانا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے تلال چودری صاحب کے حوالے سے کہ تلال چودری صاحب کے ساتھ آخر کیا ہوا یہ آخر ان کے ساتھ کیا ہو گیا یہ کیسا جو ہے ایسی تنظیم سازی تھی جو رات کو تین بجے ہونی تھی اور اس تین بجے کی جو ہے تنظیم سازی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ ان کی ہڈیاں پسلیاں جو ہے توڑ دی گئی ہیں ان کا جو بازو ٹوٹ گیا ہے یہ ایسی کون سی تنظیم سازی ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا واقعہ سامنے آیا ہے ایسی تنظیم سازی کا اور وہ بھی نون لیک کے اندر کہ تلال چودری صاحب جو مرکزی رہنماں ہیں وہ رات کو تین بجے جاتے ہیں آئشہ رجب صاحبہ کے گھر اور وہاں پہ وہ تنظیم سازی کرنے جاتے ہیں اور اللہ جانے یہ پتہ نہیں کون سی تنظیم سازی تھی جو رات کے تین بجے ہوتی ہے وہ بھی نون لیک کے اندر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں کہ تلال چودری صاحب کے پاس ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پارٹی کی کوئی اس طرح کی ان کے پاس عوضہ جو ہے تنظیم سازی کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایسی جو ہے اختیارات نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ تنظیم سازی کریں یا اس حوالے سے وہ کوئی اجلاس بلائیں یا اس میں شرکت کریں دوسری بات یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں کہ عبداللہ گارڈن جہاں پہ واقع ہے اس کے ساتھ ہی تین سے چار کلومیٹر کے فاصلے پہ تلال چودری صاحب کا گھر ہے تلال چودری صاحب اس رات کو وہاں پہ آتے ہیں رات کے تین بجے عبداللہ گارڈن کے سیکیورٹی گارڈز نے اس بات کی تذدیق کیے کہ ہاں تلال چودری صاحب وہاں پہ آئے تھے مگر اس کے بعد کا معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا میں اس حوالے سے عبداللہ گارڈن کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں کی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے یہاں پرائیوٹ سیکیورٹی ہے اس گارڈن میں ڈکیتی کی واردات ہونا چوری ہونا یہ جو ہے ایک بات عجیب سی بات ہے اس بات کو ماننا بہت زیادہ جو ہے فضول ہے تو اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ پورا واقعہ ہوا تو تلال چودری صاحب اور عائشہ رجب صاحبہ کی طرف سے وہاں جو چوکی ساتھ لگتی ہے عبداللہ گارڈن کو وہاں پہ کال آئی پولیس کو پہلی کال تلال چودری صاحب نے کی اور پولیس کے مطابق وہ جو کال ریکارڈ ہوئی جو اس کال جس نام سے آئی ان کا نام تلال چودری صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ڈکیتی ہوگی یہ تین سے چار مسلح افراد نے جو ہے میرے ساتھ میرے پہ تشدد کیا ہے میرا موبائل چھین لیا ہے اسی طرح کی ایک کال آئیشہ رجب صاحبہ کی طرف سے آتی ہے کہ میرے گھر کے باہر ایک گاڑی نامعلوم گاڑی کھڑی ہے ان کے ساتھ یہ ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے مگر میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ایک مرکزی رینماں ہیں اور وہ صدر ہیں پنجاب کے نون لی کہ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نون لیگ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہاں واقعی تلال چودری صاحب کی پٹائی ہوئی ہے اور وہ پٹائی آئیشہ رجب صاحب کے بیٹے اور آئیشہ رجب صاحب کے بھائیوں نے ملکے کی ہے اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پورے معاملے کے اندر ایک شخص ہیں ایک بکردار ہیں جن کے حوالے سے اس طرح سے بات نہیں ہوئی جس طرح سے ان کا نام سامنے نہیں آیا وہ ہے نون لیگی ایمینے علی گوھر بلوج صاحب علی گوھر بلوج صاحب کا اس پورے معاملے میں ایک تعلق ہے اس پورے معاملے کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے اور یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا معاملہ جو ہوا تلال چودری کی پٹائی میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور انہوں نے یہ لوگ جو ہے تلال چودری کے لیے بھیجے انہوں نے ان کو پٹوایا ہے کیونکہ آئشہ رجب کے وہ دیور بھی ہیں اور ان کا گھر بھی وہیں پہ ہے تو یہ پورا معاملہ جو ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا معاملہ علی گوھر بلوج صاحب نے ہی کیریئٹ کروایا اور انہوں نے ہی کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تلال چودری صاحب کو بلائی گیا وہاں پہ ان کو بلوایا گیا رات کے تین بجے اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ تلال چودری صاحب نے اس معاملے کو اس طرح سے ہینڈل بھی نہیں کی اگر وہ اس معاملے کیوں کہ یہ ان کا نجی معاملہ ہے اس طرح سے اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے یا مجھے بھی نہیں کرنی مگر اب جب یہ میڈیا پہ آ گیا ہے جس طرح سے انہوں نے اس بات کو گھمایا پہلے کہا کہ میں سیڑیوں سے گرا ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈکیتی ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے ان کے بھائیوں نے مارا ہے پھر انہوں نے وہاں پہ پولیس کو احکامات جاری کرتے رہے کہ آپ سی سی پیو کو بلائیں آپ ایس پی کو بلائیں انہیں کہیں کہ تلال چودری صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تو اس پورے معاملے میں اگر آپ دیکھا جائے کہ اس پورے معاملے میں علی گوھر بلوج صاحب کا پورا کردار ہے علی گوھر بلوج صاحب نے ایک پورے جو ہے ایک منصوبے کے تحت ایک پلان کے تحت جو ہے انہوں نے تلال چودری صاحب کو اپنے گھر بلایا آئیشہ رجب صاحبہ کے گھر بلایا اور وہاں پہ ان کی پٹائی جو ہے نا ایک اچھی پٹائی کروائی اس پٹائی کرنے کے بعد انہوں نے پھر معاملات کو ایک طرح سے جو ہے تائے بھی کیا کہ بھائی جان اب معاملات ہو گئے آپ کو پٹائی بھی ہو گئے اب ہماری طرف سے معاملات ختم ہو گئے تو آپ اس معاملے کو نہ آپ کا نام آئے نہ ہمارا نام آئے مگر تلال چودری صاحب ایک زوم میں تھے ایک جو ہے اس میں تھے کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا میں آپ کے ساتھ یہ کر لوں گا میں آپ کے ساتھ وہ کر لوں گا ان کا یہی خیال تھا کہ جو نون لیگ ہے ابھی بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت نون لیگ کی ہے پنجاب میں اور پولیس ان کی ہے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب بھی وہ جیسا چاہیں گے جس طرح کی رپورٹ بنوائیں گے یا جس طرح کی وہ اپلیکیشن پولیس کو دیں گے تو پولیس بھی آگے اسی پہ کاروائی کرے گی مگر دوسری طرف جس طرح سے فیاضل احسن چوان اور شہباز گل نے جس طرح سے اس معاملے کو لیا ایک سیاسی جو ہے اس کو رخ جو ہے دیا اور جس طرح سے اس کو میڈیا پہ ہائلائٹ کیا اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ اکثر تردیل ہوا اور پولیس نے بھی پولیس کے اوپر بھی دباؤ بڑھ گیا اور پولیس نے بھی پھر ایک رپورٹ جاری کی کہ ہاں واقعی یہ معاملہ جو ہے لڑائی جھگڑے کا تھا اس میں کوئی ڈکیتی نہیں ہے اس میں کوئی چوری ان کے ساتھ نہیں ہوئی کسی نے ان کا موبائل نہیں چھینا بلکہ ان کو آئیشہ رجب صاحبہ کے بیٹے اور بھائیوں نہیں مارا ہے یہ پورا واقعہ